تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو ایوب میمون بن مہران رحمت اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ سے نفرت کر کے جدہ نہیں ہوا یعنی آپ کا کوئی دوست آپ سے الگ نہیں ہوا فرمائے نہ ان سے بحث کرتا ہوں اور نہ ہی انہیں کسی بات کا نشانہ بناتا ہوں یہ بات بہت ہی امدہ ہے کہ جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں اور بات بات پر ان پر کوئی تنقید کرتے ہیں تو عموماً جدائیاں ہو جاتی ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو خوشخوار بنانا چاہتے ہیں پور سکون بنانا چاہتے ہیں بحث کرنے کی جو عادت ہے بحث و تقرار لفظ سنا ہوگا بحث و تقرار کی عادت بہت بہت طویل یعنی جس کو عام لیکم میں سے کہتا ہے لمبی کرنا تو مانتے نہیں ہیں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بلکل واضح مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ بس اپنی غلطی بھی نہیں مانتا اور اپنی غلطی کو چپانے کے لیے یا اپنی مسٹیک کو کور کرنے کے لیے وہ اتنی بحیث میں پڑ جاتا ہے اور اتنے الٹے سیدھے دلائل اور ریوڈینس میں پڑ جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا ہوگیا یہ مومن آپ نے دیکھے کہ جو سرکوں پر تھوڑے تھوڑے ہلکے فلکے میں اگر ایکسیلنٹ ہو جاتے ہیں کار موٹر سائیکل اور سائیکل اور رکشہ وغیرہ وہ بھائی جو دو لڑتے ہیں اگر آپ کی غلطی ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ غلطی میری تھی میں ہی ونوے تو کر آ رہا تھا میں ہی اوور سپیٹ پر آ رہا تھا رائٹ اس کا تھا آنے کا اور میں بیچ میں گز گیا اور مجھے تھوڑی وہ جلدی تھی میں نہیں آگے پیچھے دیکھا نہیں تھا میں نے سگنل کا لحاظ نہیں کیا تھا تو کہہ دے نہ گئے یارم سوری 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 مسٹیک ہو گئی غلطی کو معاف کر دی یا کبھی کسی کوئی دھکا لگ جاتا ہے تو ہماری مسٹیک ہوتی دھکا لگی ہے ارے بھائی کیا ہے کیوں دھکے مار رہے ہو سوری سوری غلطی ہو گئی جہاں غلطی ہے وہاں غلطی فوراں مان لینی چاہیے اس سے آپ کے کردارگی بہتری ہے اور وقت کی بھی بچاتے ہیں بحث سے بچیں اور بعض اوقات آدمی کسی کو سمجھانے بھی بڑی بحث کرتے ہیں اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ درست سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمجھنے کے بجائے بہت زیادہ بحث میں جا رہا ہے اور الٹے سیدھے درائل دے رہا ہے جس کا کوئی مطلب کہ لوجک نہیں ہے کوئی حد پر نہیں ہے تو پھر اس میں آدمی کو چاہیے کہ پھر اپنا وقت بچائے اور وہاں اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دے اور آگے بڑھ جائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے وقت کی بچت ہوگی آپ پور سکون رہیں گے دل میں بوز نہیں آئے گا کینا نہیں آئے گا آپ کے جذبات مجرور نہیں ہوں گے اور ایک اچھی ایک کمفرٹیبل لائف آپ گزار سکیں گے یہ اگر تھوڑا سا آپ اس کو غور کریں گے جو میں نے ابھی کہا ہے اور اس کو اگر آپ بتا وہ کہتے ہیں کہ وہ مشک کریں گے نہیں یار یہ عادت مجھے نکال نہیں ہے یار یہ بحث کی عادت ہے میں آپ کو عزت سیدنا معروف کر کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد بیان کرتا ہوں اللہ پاک جیس شخص کے لئے بھلائے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ پاک اس پر عمل کا دروازہ کھل دیتا ہے اور بحث و مباحثہ بحث و تقرار کا دروازہ اس پر بند فرما دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے لئے بھلائے کا ارادہ نہیں فرماتا تو اس کے لئے عمل کا دروازہ بند فرما دیتا ہے اور اس کے لئے بحث و مباحثہ بحث و تقرار کا دروازہ کھل دیتا ہے اب وہ جب بحث و مباحثے میں پڑ جاتا ہے تو یقین مانے کئی جو عمل سے دور ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو شاید اتفاق ہوا ہو آپ کسی سے بہت ہی زیادہ بحث و تقرار کر کے آپ نماز پڑھیں آپ کو نماز کے اندر وہ لطفی نہیں آئے گا وہ خوشوئی نہیں آئے گا وہ سروری نہیں آئے گا آپ کا ذہن و دماغ اسی بحث و تقرار اور ہونے والی وہ جو باتچیت ہے کہا سنا ہوا اس میں ہو جائے گا پھر کبھی کبھی ہوگا یار کیوں بول دیا اس نے مجھے کیوں بول دیا تو یہ مسائل عموما ہوتے ہیں گھر میں بھی ہوتے ہیں گھر کے باہر بھی ہوتے ہیں میاں بیوی میں بھی ہوتے ہیں والدین اور اولاد میں بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں میں یہی عرض کروں گا جو حدیث پاک ہے من سماتا نجا جو چپرا اس نے نجات پائی اور پڑی پیاری حدیث ایک اور سنا دیتا ہوں کہ جو اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں وہ اچھی بات کہتے ہیں وہ نہ چپو رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں فضول بحث و تقرار سے محفوظ فرمائیں